موانا السلام علیم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو بہت ہی انٹریسٹک ہونے والی آج کی ویڈیو میں ہم بات کر دیا اگر گنابی کون ہے اور اس نے آخر ایسا کیا کیا جس کی او اے دیسے اس کو مروا دیا تو پھر اس ویڈیو کو سرو سے لے کر ایڈتا پورا دیکھیں گا تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کے مین ٹوپک تو فیٹ کرنسی ہے کیا ہر کنٹری میں گولڈ اور سیلور کا ریزر ہونا بہت ہی عیدہ انپورٹنٹ ہے کیا آپ کو پتا ہی کی آپ جو نا کرنسی یوز کر رہے اس کی ویلیو کیا ہے اس کی ویلیو صرف ایک کاغت کے سامانے پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا پہلے کے زمانے میں جو کرنسی یوز ہوتی تھی اس میں گولڈ اور ایکسٹینج سسٹم چلتا تھا ابھی کے زمانے میں چل رہا ہے وہ نوٹوں کا سسٹم چل رہا ہے اسی کو فیٹ کرنسی کہتے ہیں فیٹ کرنسی میں پرولم کیا ہو گیا ہے کہ اسے گورمنٹ چھاپ رہی ہے آج کل اگر آپ دیکھیں تو ڈولر ایزا اون بائی امریکہ فیڈل ریزرڈ ڈولر چھاپتا ہے فیڈل ریزرڈ ڈولر چھاپ کے وہ امریکہ کی گورمنٹ کو دیتا ہر کنٹری میں سینٹرل بینک رول کرتا کی سینٹرل بینک جو رہتا ہے گا اس کے ہاتھ میں پوری انڈاریکٹلی پوری ایکنومی یہ آن کرتا ہے فیڈل ریزرڈ اور ہے نا بہت سارے جو کنٹری کے نا جو بینک انڈاریکٹلی دیکھیں تو نا وہ نا اسے آن کرتا تو ابھی تک تو آپ نے یہ دیکھا کہ نوٹ کیسے چھپتے ہیں گے اور کرنسی کیا ہے یہ وہ اب ہم آئیں گے مینٹ ٹوپی لیویا کا جو لیڈر تھا جسے دو ہزار گیارہ میں مار دیا گیا اور اس کا نام میں گدہ فی تو گدہ فی تھا کون گدہ فی لیویا کا بہت یادہ پاورفل لیڈر تھا اور بہت ہی چاہیتا تھا اس نے تیس چالیس سال لگ لیویا پر راز کیا تھا اور اس کی جو اسٹوری ہے صدیم حسین سے تھوڑی سیمیلر اسٹوری ہے صدیم حسین بھی بیسی کرنے آ رہا تھا اس کی بیسی موت ہوئی اور وہاں کی مجیورٹی پبلک جو پچاس ساٹھ پرسنٹ نہیں والکی نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو تو اسے بہت زیادہ چاہتے ہیں یہ بہت ڈیولوپن لیا تھا لیویا کی کنٹری میں اور ایک کو نہ بھی بہت یادہ اسٹرونگ کر کے اپنے لوگوں کو خوش کر رہا تھا گدہ بھی کیا کر رہا تھا اپنے کو ایک پلے لانا ہے مجھے دینال کرنسی سٹارٹ کرنی ہے جسے جسے دیرم دیلار کہتے ہیں مجھے دینال کرنسی کیا ہے اس کی جس کی بیکنگ ہے گولڈ اور سلور اس کا مین موٹیف کیا تھا موٹیف کیا ہے ٹیٹرل ریزرب وہ کہا ہے امریکہ ان کو توڑنا ہے ان کی موٹیف اور یہ زیادہ پاورفل رہیں گے یہ ریل پیکنگ گولڈ اور سلور کے ساتھ وہ زندہ ہوتا تو جو میڈی لیس میں جو بھی کنٹری جن کے پاس بہت سارا گولڈ ہے وہ سوپر پاور بن جاتے امریکہ پوری طرح سے نیچے پہ جاتا اس کی ایکنومی بہت دھڑام سے گری آتی اور جو میڈی لیس میں جو کرنسی جن کے پاس بہت زیادہ سونا ہے گا وہ ان کی ان کی جو ایکنومی بہت زیادہ اڑی جاتی اور وہ کنٹری ٹوپ پہ جاتی جو چھاپنے والا ہے جو امریکہ یوروپ کنٹری جن کا سپورٹ کر رہا ہے وہ ایدم سے دھرام سے نیچے گریہ جیسے انٹیلیزن کو پتا چلا تھا فرانس کا ایل میں فرانس کا انٹیلیزن تھا جس سے پہلے پتا چلا گیا تھا اور جو سخت کی ہیں میں آپ کو فوٹو آتا رہا ہوں اس کو اس کے بینک کی جتنی انٹیٹیز ہے اور ان کے جو لیڈر سے انہیں ایک تریڈ دکھا وہ سمجھ گئے کہ ہمارا توڑا جائے گا اگر انہوں نے اگر انہوں نے گولڈ کرنسے اسٹارٹ کر دیا تو ریال گولڈ ریال کرنسے اور سڈنری ویسٹر کنٹریز اور یہودیز پریسان ہو گئے ایک دم یہ ارے عرب لیڈر کیا کر دی رہا ہمارے پلین اس میں ہمارے پلیس اس میں ٹوڑی آئیں گے ان کی اکنومی سٹرونگ رہے ان کی ان کی اکنومی سٹرونگ ہویا ہی گی ہر جگہ کسی بھی جگہ ریبیلیسن لانا اس کو ایک ہی طریقے سے لا سکتے ہیں وہ ہے ٹیلی ویزن ٹیلی ویزن نیوز میڈیا سوشل میڈیا ایجپٹ میں بھی جو ریبیلیسن آیا وہ بھی آیا سوشل میڈیا کے میڈیا جو ہے اسے میڈیا جو ہے اسے ڈائریک ٹاریک ٹاریک رولر بتانے لگی اس کو ایک دام ہٹلا جیسا بتانے لگا اس کو باتانے لگے کہ یہ نا یہ نا اپنے لوگوں کا اپنے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے دیس کا پیسہ کھار رہا ہے ایسا بیسا ہمتہاں بولے تو ایک ڈکٹیٹر پچاس لوگ پچاس لوگوں کو بلا کہ ایسا بولتے تھے کہ یہ نا بھی جام ہو گئی نہ پر کیا ہوتا ہے نیٹو ایک دام فورس میں جاتی ہے تو پھر اسٹوری ایسی ہوئی کی دوہیار گیارہ میں نیٹو کے لے پکڑے اسے اور اسے مار دیا وہ ریورس اسے نا پکڑ کے مار دیا اصل میں اوڈر دیا گیا تھا اس کی اسے مار دو اس میں بہت آیا تھا بہت سائے لوگوں نے اسے فیلمایا تھا بلکل ایک دم پرفیکٹ طریقے سے اسے فیلمایا گیا تھا جو ہے اسے پورا سپورٹ دیا تو اسے ماننے کے لیے انطلب کی پورا پیلینگ بنا کر اسے مار رہا تھا نیٹو نیٹو ہے کیا یہ ایک ٹوئنٹی نائن کنٹریز کا ایک آئلائن ہے مجھو ٹھوٹ ہاؤزن سکٹین میں ہینڈری کلنٹن کے جو ایمیز تھے وہ اچانک سے لیگ ہو گئے اور میز میں کلیر لیے میزن کرا ہوا ہے نیٹو کو استعمال کیا گیا تھا جا فی کو اس کی پوجیسن سے ہٹانے کے لیے مطلب کی اوبر تھو کرنا اور دوسرے لیڈر لیڈر کو بٹھانے کے لیے اور کے بہانے کی وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ریول کر رہے ہیں گے اس سب بہانہ بناو نیٹو کے فورسز گھوسیں گے پورا توائی مچا دیں گے اور گدہ فی کو مار دیں گے اس میں سب جو پوپلر پوپلر میلتا اس میں جو لکھا ہوا تھا فرانس کا کلائنٹ اور گدہ فی کا سونا کو معلوم ہے گدہ فی کا خاص دوست کون تھا اور اس نے ایک چیز اور کری تھی اور وہ جتنے بھی میڈیلیسٹ کنٹریز تھے ان سے سب سے بولا تھا کہ تم ایک ہویا نہیں تو پھر اینا تم بھی بارواد ہوگی ایسا بولا تھا لیکن جتنی بھی میڈیلیسٹ کنٹریز تھی انہیں اس کی نہیں سنا تھا ہم بات کر رہے تھے کہ گدہ فی کا جو بیش پرینٹ کون تھا تو سرکوزی جو فرانس کا پیزیڈنٹ تھا وہ تھا گدہ فی کا فرینڈ لیکن انا جو لیکن جو کلینٹر کے ملتے اس میں انا کس کا خلوق ہوا تھا سرکوزی کا اس نے بولا تھا کہ جب لیبیا پر آٹک کریں گے محمد ہے گدہ فی ہو گدی سے نکالیں گے اس کو مار دیں گے تو پھر انا میرے کنڈیشن رہیں گے اور نیٹو میں نا پورا جو پورا جو آپریشن تھا اسے پورا لیٹ جو پانچ پوائنٹ جو سرکوزی نا جو مینسن کر رہا تھا تو پہلا پوائنٹ تھا لیویانس اوائل پر اس کا حصہ ہونا جو دوسرا پوائنٹ تھا بہتا فرانس اور ان کے جو کنٹریز ہیں ان کا گورنمنٹ ڈیل میں ہوں لیویا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی بھی اٹیک کرتے ہیں میڈی میڈی لیچ پر تو پورے بمباری کر کے پورا سہر اڑا دیتا مطلب کی نا جو ان کا ڈیل ملتا ہے روڈز میں روڈز میں ٹوئنٹی میلین یہ لوگ یہ لوگ ہی باپیش لے لیتا جو تیسرا پوائنٹ تھا وہ ہے الیکسن ٹیکٹی جس میں وہ چاہتا تھا کہ اس کی پوپولیٹ پوپولیٹی بڑے پوائنٹ تھا مطلب کی اس کی جو ملیٹری تھی وہ لیویا میں پوکٹ کی طرح مطلب ایسا رائے لیویا کا لی اور جو پوائنٹ ہے وہ ہے لیویا کا لیڈا جس کے نا آفریقہ میں جتنے بھی روڈ سے روڈ روڈز تھے اسے پورا توڑ دے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ اتنے ساتھ رہتے ہیں کہ یہ آج سے پچاس ساٹھ سال آگے کی سوچتے ہیں اور یہ سکسیسفل رہے جو مین میں مینسن کرے تھے وہ تھا گھڈ دافی کا گولڈ اور سلور ریزر تو اچھا آپ بولیں گے کہ یہ نا اس کے دور میں تو اواما کی سرکارتی تو ہنڈری کلینٹر بیچ میں کیسے آگئی اس کا کیا روال اسے کیاں ہنڈری کلینٹر جو ہے وہ ہے ڈیموکریٹیپ پارٹی کی ہنڈری کلینٹر جو جس پارٹی میں وہ ڈیموکریٹیپ پارٹی ہے نا وہ ہے جس میں اواما پہلے تھا جتنے بھی ڈیل ہیں جتنے بھی نا کنٹری تو کنٹری بول کے جو ڈیل ڈیل ہوتے رہتے ہیں ہنڈری کلینٹر مین پارٹ پلے کرتی اس میں اگر اس دور کے نیو چینل میں دیکھو اگر اس ٹائم میں کوئی سا بھی حاظتہ ہوا رہتا ہے تو اواما کے ہوا سیدھا ہنڈری کلینٹر کا انٹروی ہوتا ہے امریکہ کا جو امبیسیٹر تھا لیویا میں اس وقت اسے اس کے دورہ پورا جلا دیا گیا مروا دیا گیا بات میں یہ سامنے آیا کہ اس میں اس کو مروانے میں ہاتھ ہنڈری کلینٹر کا تھا تھا اس کو مروا دیئے اور کوئی سپورٹ کے لیے نہیں آیا اور یہ ہم بھی نہیں بول رہا امریکہ میں ایک بہت ہی مشہور موویوں مطلب کی نا بہت پوپلر ہوئی ٹھارٹی آور تیرہ گھنٹے سولجر اس میں بتایا اس طرح سے کوئی سپورٹ امریکہ طرف سے نہیں آیا تھا جب اسے جب اس کو وہ مار رہے تھے اور اور ایک اور مووی تھی اس میں صدہ حسین کے ٹائم ہی رہے نا ہم بول کے مطلب تک کر رہے تھے سا گرین زون میں پریفر کرتا ہوں گا تیرہ ٹھارٹین آور اور گرین آس گرین زون آپ آپ دیکھیں نا بہت یادہ ریلیسٹک مووی ہے مطلب کس میں بہت سارے سینز ریال ہیں کیسا ایک بزنیس ہے جنگ جو ہے ایک بزنیس ہے کوئی ریویلیوشن پبلک کے لیے کچھ نہیں ہے وہ بولتے ہیں نا وار کو خراب رہتا تو پھر انا اسے مروا دیا گایا دو آیار گیارہ میں آج آٹھ 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 نو سال ہو گائیں گے اس بات کو اور انا ابھی تو انا لیویا کی حالت جو ہے گی اس سے بھی بتر ہو گئے گی مطلب کی انا اس ٹائم جو ڈیولا پہن تھی اس سے تو انا کئی گناہ مطلب کی انا کئی گناہ لیویا جو پچھڑ چکا ہے گا اس سے پہلے بیس سال خود سے مطلب کی انا اس کے دور میں انا پورا صحیح چل رہا تھا وہ اور ابھی جو ہے گا وہ پورا بروادی میں مطلب کی انا کیسا ریویلیشن ہی ہے چاہے وہ ہونا کہیں پر بھی ریویلیشن آیا چاہے وہ ایراک رہو برواد ہو گیا ایجپٹ رہو برواد ہو گیا وہ یہ تھا کی انا گدافی کو موت کے خاطر اتارا گیا کیوں ہوا کس مقصد سے ہوا جی میں نے آپ کو بتا دیا یہ تھی گدافی کی پوری کہانی اب آپ بولیں گے کہ انا ایلو میلانٹی لوگ ہیں ان کا کیا حاضر رہتا ہے گا تو آئی اس کے بعد میں ابھی ایک ویڈیو کا مطلب کی ڈولرز میں جو ڈولرز کا نوٹ ہے گا اس میں بہت سارے سائنس ہیں گے اس کے بارے میں آپ کو بتا ہوں گا جلدی ویڈیو اپلوڈ ہوگی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمیٹ کر کے ضرور بتانے ہیں اور آپ میرے چینل پر نائے ہو تو پلیس میک سور تو سبسکرائب ہو لائک جب تک کر دی جائے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے لیے جب تک